اسلام علیکم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ آئی ایس ایس بی نیشل ٹیسٹ کے انٹر سرویسی سیلیکشن بورڈ میں جانے سے ریکمنڈ ہونے سے پہلے نیشل ٹیسٹ کی آخری ویڈیو تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا انٹرویو کیسے ہوتا ہے تو اس میں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو کے بعد آپ کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے اس انٹرویو میں آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ ہم انٹرویو خود لیتے رہے کینڈیٹ سیلیکٹ کرتے رہے اس کے مطابق میں اپنے تجربے کے مطابق آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں آپ نے پتر ان پر عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ تلاب کامیاب و کامران ہو جاؤ گے تو اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آئیں چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا ایکن دبا کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کا میرا رابطہ استوار رہے اور آپ کو میری ہر ویڈیو کو نوڈفکیشن سب سے پہلے آجے اور آپ اس سے استفادہ آسل کر لیں تینکیو بیری مچ بیٹا تو آپ کا اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرویو کیا ہوتا ہے اس میں کن کن چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے کیسے ہوتا ہے کچھ ایمیجیز اور کچھ چیزیں ریٹن فارم میں میں نے شیئر کی ہوئی ہے ویڈیو میں پوائے لیا وہ دیکھ لیں سکن کے اوپر پھر میں آپ کو انشاءاللہ دارے ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ نے انٹرویو میں کیا کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں موسیقی 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 نہ ہی زیادہ لوڈ آواز ہو نہ ہی زیادہ سلو آواز ہو درمیانی آواز درمیانی پچھ بی نارمل بلکل ریلیکس اس کے بعد پھر آپ نے چیر کے پاس چلے جانا ہے جب تک آپ کو بیٹھنے کے لیے نہ کہیں آپ نے بیٹھنا نہیں ہے وہ خود ہی آپ کو کہہ دن گے سیڈ آن پلیز آپ کو بیٹھا دیں گے آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ کو وہ خود ہی کہیں گے کہ آپ بیٹھئیے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے آپ نے کہنا ہے تینکیو سر آپ نے بیٹھ جانا پھر آپ نے اپنی باڈی لینگویج کو بڑا ریلیکس رکھنا ہے سکون پور سکون آپ نے پہلو نہیں بدلنے آپ نے بار بار ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہلنا نہیں ہے چہر پہ آپ نے اپنے ہاتھ کو ایسے ہاتھ کے ساتھ اوپر رکھ کے ایسے آپ نے رام سے بیٹھ کے تاکہ آپ اپنے گفتگو کے دوران ہاتھ نہ ہلائیں جیسے کہ میں ابھی آپ کی باڈی لینگویج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہاتھ ہی لارہا ہوں تو آپ نے ہاتھ بلکو نہیں ہلانے آپ ایک کینڈیڈیٹ ہو تو آپ نے ہاتھوں کو دونوں کو اس طرح سے پکڑ لینا اور عام سے اس طرح سے بیٹھ جانا ریلیکس ہو کے سکون کے ساتھ اچھا جی آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہونے چاہیے کہ آپ اور سکون بیٹھے ہو نہ ہی آپ گھبرا رہے ہو نہ ہی آپ بہت زیادہ ہیزیٹیشن فیل کر رہے ہو نہ ہی آپ شائع فیل کر رہے ہو آپ بلکو ریلیکس ایزی ہو اور ہلکی سی مسکرہ ہر چہرے پر رکھے آپ ان کا جواب دے رہے ہو سوالوں کا جو بھی سوال وہ پوچھتے ہیں اب آ جاتے ہیں آپ کے نولج کی طرف سب سے پہلے آپ سے سوال ہوتے ہیں آپ کے اکرڈیمکس کے متعلق آپ نے جو درسی کتابیں پڑھی ہیں ان کے متعلق فزیکس کیمسٹری میتھ انگلیش بائیو کچھ سوال وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ان کا آپ کو ازبار ہونا چاہیے اس لئے میں نے کہا تھا کہ آپ ان کے الگ سے سلیبس کے نورس بنا لیں چھوٹے چھوٹے چیزیں باہر نکال لیں ہر سبجیٹ کی انگلیش کی اردو کی میت کی فزیکس کیمسٹری بائیو وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اسلامی سٹڈیز یہ ساری چیزیں آپ نکال کے الگ سے رکھ لیں اس کے بعد پھر اسلامی سٹڈیز سے کچھ سوال ہوتے ہیں اسلام کے کچھ سوال ہوتے ہیں دین کے مذہب کے دعا کنوت پوچھ لیتے ہیں نماز جنازہ پوچھ لیتے ہیں چھے کلمے پوچھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی آیت الکرسی پوچھ لیتے ہیں یہ مختلف چیزیں پوچھ لیتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آنی چاہیے زبانی یاد ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی صورت پوچھ لیتے ہیں کوئی صورت سننے کے لیے کہہ دیتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں بھی آنی چاہیے یہ ہو گیا آپ کا اکڈیمکز کا اس کے بعد بچوں آپ کا ہوتا ہے current affairs کا general knowledge کا آپ کے issues اس میں میں دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں دونوں بہت زودی ہیں most important ہے سب سے پہلے current issues پاکستان کے اس کے بعد پھر international level کے IR بھی اس کو کہتے ہیں international relations وہ ساری کی ساری چیزیں بھی آپ کو آنی چاہیے اچھا اس میں آپ مجھ سے پوچھتے ہو اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ سار اس کی کوئی بک بتا دے کوئی بک بتا دے تو پتر بک شک کوئی نہیں ہوتی سن لے میری بات غور سے بک اگر آج چھپیا پرنٹ ہوئی ہے تو اس کو پتر وہ یاد رکھئے کہ آپ کا انٹرویو ہے چھ مہینے بعد دو مہینے بعد مہینے بعد تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا 2021 edition بڑا زبردست جناب 2020 کا 2021 بھی ساتھ لکھ دیں گے کہ edition ہے فلاں ہے لیکن وہ چھ مہینے آٹھ مہینے ایک سال پہلے کی چھپی ہوگی تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو بلکل بھول جائیں آپ نے ایشوز کے ساتھ تچ ہونا ہے کرنٹ ایشوز اخبار ریڈیو ٹی وی آپ کا انٹرنیٹ ویکی میٹی پی ڈیا آپ کا آپ کا سوشل نیٹ ورک یہ ساری چیزوں سے آپ نے انفرمیشن کلیکٹ نہیں ہے ڈیلی روزانہ ڈیٹ وائز وہ چیزیں آپ نے کلیکٹ کر کے ان کو آپ نے لکھتے جانا ہے پیپروں کے اوپر یہ ہے آپ کا کرنٹ افیئر یہ ہے آپ کا جنرل نولیج انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ شخصیات کون کون سی ہیں کس شخص کے بعد کیا عوضہ ہے وی وی آئی پی پرسنیلٹیز کون کون سی ہیں وی وی آئی پی پرسنیلٹیز کس کس عوضے پہ پوسٹ ہیں دنیا کے صدر پرائیم نیسٹرز دنیا کے وزیر خارجہ اس کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اب دو تین چیزیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا بھی اپنے خیال لکھنا ہے آپ نے اپنے لباس کا خیال لکھنا ہے اچھا ساف ستھرا لباس پہن کے جائیں اس تری شدہ ہو شکنے نہ ہو اس کے بعد پھر اپنی شیو بنا کے جائیں پر آپ پر اگر داڑی رکھی ہے تو اس کا خط نیچے سے کر کے جائیں اچھی طرح سے تراش خراش کر کے اس کے بعد پھر آپ کے شوز جو ہیں وہ بلیک شوز پولیش شدہ ہونے چاہیے اچھے والے پولیش کیے ہوئے چاہے براؤن ہوں چاہے بلیک ہوں پولیش کیے ہوئے ہو اچھی طرح سے ساف ستھرے ہو یعنی آپ کی اوٹلک آپ کی اپیرنس آپ کی باڈی لینگویج بڑی اچھی نظر آئے ساف ستھری اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بڑے ذمہ دار ہو آپ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہو اچھی طرح سے آپ اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہو کیر کرتے ہو آپ اپنی بھی کیر کرتے ہو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس جگہ پہ آئے ہو انٹرویو دینے کے لیے آپ ایک ذمہ دار پاکستانی شہری ہو اس سے یہ چیزیں اسیس ہوتی ہیں تو آپ کی یہ ساری چیزیں بھی کلیر ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اگلے محلے میں آ جاتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ اگر آپ کو کوئی سوال نہیں آتا تو آپ نے ڈریکٹ کہہ دینا ہے یعنی اس سے پہلے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کوئی ٹکے شکے لگائیں اگر وہ آپ کو کہیں بھی کہ کوئی اندازہ بتا دیں کوئی آئیڈیا بتا دیں اچھا تھوڑا سا بتا دیں تو آپ نے کہنا ہے کہ سار when I don't know how can I guess جب میں جانتا ہی نہیں تو میں guess کیسے کر سکتا ہوں مجھے نہیں آتا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کوئی ٹکہ لگائیں آپ کوئی guess لگائیں پھر اس ٹکے کے اوپر وہ آپ کو پھر اور پکڑ لیں پھر اسی کے مطلق سوال کرنے شروع کر دیں آپ اور زیادہ پھنس جائیں گے کیونکہ آپ کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس ایشو کا جس کے اوپر سوال ہوا ہے اگر اس ایشو کا نہیں پتا تو آپ نے straight away کہہ دینا ہے sorry sir اچھا یہ ضروری نہیں ہے مجھ سے آپ کومیٹس میں پوچھتے ہو کہ sir کتنی دفعہ sorry کیا جائے یا کتنے سوال غلط ہوں تو ہو سکتا ہے پتر وہ بڑا perfect ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کو اپنی ہو نو بھی ہے society کے ہو نو بھی ہے academics کی ہو نو بھی ہے اور اس کو اپنے knowledge کا بھی پتہ ہے اور یہ بڑا پور سکون ہے اور confident ہے یہ چیزیں matter کرتی ہیں آپ کے انٹرویو پر اور ہر انٹرویو matter کرتا ہے آپ کی شخصیت پر depend کرتا ہے اور جو انٹرویو لے رہا ہے اس کی ذات پر depend کرتا ہے اس کی ترجیحات پر depend کرتا ہے اس کے knowledge پر اس کے مطابق وہ سوال کرے گا تو ہر انٹرویو الگ الگ ہوتا ہے اس میں most common چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پور سکون کتنے ہیں آپ confident کتنے ہیں آپ کو اپنی متعلق اپنی body کے متعلق اور society کے متعلق کتنا پتا ہے this is انٹرویو اس کے بعد ویورز آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اخبار ریڈیو ٹی وی سے ڈیلی اپنے ڈیلیڈ وائی چیزیں collect کرنی ہیں پاک سٹڈیز کے جنرل نالج کے اپنے math کے physics chemistry وہ سارے کے سارے نوٹس بھی آپ نے نظر مار لینی ہے نظر مار کے اچھی طرح سے ان کو دیکھ کے پھر آپ نے جانا ہے آئی برڈ یا برڈ آئی ویو جس کو آپ کہتے ہو ایک سرسری جائزہ سرسری نظر وہ آپ کر کے آپ نے جانا ہے آپ نے وہ سارے کے سارے پہلے ہی تیار کیے ہوئے ہیں آپ نے ہی لکھے ہیں لیکن پھر اس سے آپ کی memory refresh ہو جائے گی آپ کی یاداشت تازہ ہو جائے گی آپ جائیں اللہ کا نام لے کر اچھی طرح سے انٹرویو دیں نو پرابلم یہ انٹرویو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ISSB تک کے انٹرویو کو بھی آپ نے انہی حصولوں پہ رہنا ہے اب میری اگلی سیریز آئے گی جس میں میں ISSB کے پانچوں دن کی ڈیٹیل الگ الگ سے آپ کو بتاؤں گا پانچ ویڈیوز بناوں گا ہر ڈے کی الگ الگ تفصیل کے ساتھ وہ ساری کی ساری آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کامیاب و کامران ہو جاؤ گئے ملٹری میں ایزا آفیسر بہترین کریئر کا آغاز کرو گے تینکیو مری مچ اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو اللہ حافظ گوڈ بائی پاکستان زندہ بات